السلام علیکم and welcome to park nurses diary آج ہمارا ٹاپک ہے ہائپرٹینشن پکچر کو دیکھ کے اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ہائپرٹینشن کیا ہوتا ہے آئے دیکھتے ہیں کہ ہائپرٹینشن کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے ہائپرٹینشن کی ڈیفینیشن پھر ہائپرٹینشن کی کلاسیفیکیشن پھر اس کی causes in etiology پھر prevention پھر treatment سب سے پہلے ہائپرٹینشن کی ڈیفینیشن کریں گے ہائپرٹینشن also called high blood pressure ہائی بلڈ پیشر کو جو ہے ہائپرٹینشن کیاتے ہیں پراپرٹینشن اس کی یہ ہے a condition in which force of the blood against the artery wall is too high مطلب کی یہ وہ condition ہے جس میں بلڈ پریشر بلڈ کا پریشر جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے اور آرٹری کی وال کی اگینس جو ہے وہ پریشر exert کرتا ہے usually hypertension جو ہے وہ ڈیفائن ایسے ہوتا ہے کہ اس میں جو بلڈ پریشر سیسٹولک اور ڈیسٹولک ہوتا ہے وہ 140 اور 90 ہوتے ہیں 140 اور 90 اب 140 اور 90 سیسٹولک اور ڈیسٹولک بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے سیسٹولک وہ بلڈ پریشر ہوتا ہے جب ہمارا lift ventricle contract کر کے contract ہو جائیں اور بلڈ جو ہے body کو ejuculate کر لے lift ventricle سے آئی آٹم اور ڈیسٹولک وہ condition ہے جب contraction جو ہے وہ ہو جائے اس کے بعد heart relax ہو جائیں اور نیکسٹ پریشر ایکزرٹ ہونے سے پہلے اور ایک ایک پریشر ایکزرٹ ہونے کے بعد اور نیکسٹ پریشر ایکزرٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے جو کہ heart relax ہوتا ہے lift ventricle relax ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں لائسٹولک بلڈ پریشر یہ بلڈ پریشر جو ہے یہ سیویر اس کو کہتے ہیں جب بلڈ پریشر جو ہے 180 سے آباو اور سیسٹولک سیسٹولک ہو اور 120 سے آباو ڈیسٹولک ہو اب نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کی کلاسیفیکیشن بلڈ پریشر کی کلاسیفیکیشن دیکھتے ہیں on the basis of بلڈ پریشر کی ویلیو آپٹیمل بلڈ پریشر میں جو ہے سیسٹولک 120 سے کام اور ڈیسٹولک جو ہے وہ 80 سے کام ہوتا ہے نارمل بلڈ پریشر جو ہے وہ 130 سے کام اور 85 سے کام مطلب 120 by 80 ہوتا ہے ہائی نارمل بلڈ پریشر جو ہے جس کو پری ہائپرٹینشن بھی کہتے ہیں وہ ہوتا ہے 139 سے 130 سے 139 ایکچولی پری ہائپرٹینشن جو ہوتا ہے وہ 139 ہی ہوتا ہے اور ڈیسٹولک جو ہوتا ہے 85 سے 89 ہوتا ہے پھر ہائپرٹینشن کی سٹیجز دیکھتے ہیں سٹیج 1 میں جو ہے سیسٹولک بلڈ پریشر جو ہے 140 سے 159 اور ڈیسٹولک جو ہے وہ 90 سے 99 ہوتا ہے سٹیج 2 میں جو ہے وہ 160 سے 160 سے 179 جو ہے سیسٹولک ہوتا ہے اور ڈیسٹولک جو ہے وہ 100 سے 109 ہوتا ہے پھر ہائپرٹینشن سٹیج 3 میں 180 سے above سیسٹولک اور 110 سے above جو ہے وہ ڈیسٹولک ہوتا ہے ہائپرٹینشن کو further classify کرتے ہیں دو ٹائپ کا ہوتا ہے وہ primary اور secondary hypertension on the basis of causes primary hypertension high blood pressure that does not have a non cause is called exemption or primary hypertension primary hypertension یہ وہ hypertension کی type ہے کہ اس میں cause جو ہے وہ unknown ہوتا ہے cause کا پتہ نہیں ہوتا اور اس کو essential بھی کہتے ہیں primary hypertension بھی کہتے ہیں اور idiop pithik بھی کہتے ہیں اور یہ hypertension تقریبا 90 سے 95% لوگوں کو primary hypertension ہوتا ہے secondary hypertension in contrast secondary hypertension is a non cause secondary hypertension وہ hypertension کی type ہے کہ اس کا cause پتہ ہوتا ہے اور اس کا cause جو ہے وہ underlying disease ہے cause آگے دیکھتے ہیں cause اور یہ secondary hypertension کی ہی causes ہیں being overweight اور obesity اگر اگر کوئی person obese ہے یا اور wette تو اس کو ہو سکتا ہے hypertension اور وہ secondary hypertension ہے یا وہ اپنی ڈائیٹ میں زیادہ سال لیتا ہے too much salt and ڈائیٹ not being physically active وہ جو ہے اس کا lifestyle جو ہے وہ sedentary lifestyle ہے وہ کوئی بھی activity نہیں کرتا physically ڈائیٹ نہیں ہے اس کی کوئی activity ہے ہی نہیں تو وہ بھی risk پہ ہیں drinking too much alcohol اگر کوئی بندہ جو ہے وال alcohol زیادہ لیتا ہے مقدار ہوتا ہے اس زیادہ ہو تو وہ بھی لیڈ کر سکتا ہے hypertension یا اگر کوئی بندہ جو ہے کوئی person جو ہے وہ stress میں ہے stress جو ہے اس میں بھی blood pressure جو ہے وہ rise ہو جاتا ہے یا جو ہے کوئی certain chronic medical condition ہے جیسے کہ kidney کا issue ہو یا thyroid کا issue ہو blood pressure rise ہوتا ہے اب آگے دیکھتے ہیں prevention hypertension کی prevention eat a healthy diet healthy diet لیا کریں سبزیاں اور اس طرح fruits وہ لیا کریں اور جو fast food ہو گیا اور cold drinks carbonated drinks ہو گئے اس کو avoid کریں اور next be physically active آپ کچھ اس طرح activity کریں جس میں آپ physically involved ہو جس میں آپ کی body moment ہو do not smoking جو ہے اس کو quiet کر لیں کیونکہ smoking ایک تو obesity کو بھی لیٹ کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے اس سے اور بیماری ہو سکتے اور hi obesity directly بھی hypertension کو لیٹ کرتے ہیں اور obesity cause کر کے وہ تب بھی کر سکتے ہیں get enough sleep تقریبا six to eight hour یہ آپ سویا کریں 24 hour میں limit how much alcohol you drink اگر جسم دار میں آپ alcohol پیتے ہیں تو اس کو آپ کم کر لیں اور دیرے دیرے اس کو ختم ہی کر لیں quiet کر لیں treatment treatment میں دو طرح ہے سیلپ کیر ہے سیلپ منیجمنٹ اور دوسرا جو ہے پرمانکولوجیکل منیجمنٹ ہے سیلپ کیر میں physical exercise کریں جم جائے کریں جم نہیں walking کریں کوئی time نکال کے آپ walking کے لیے time نکال لیں smoking کو quiet کر لیں اور گھر میں بی پی آپ ریٹر بلڈ پریشر منیجر کرنے کے لئے بی پی اپریٹر جو ہے وہ رکھیں جو بی پی اپریٹر جس کو سپیگ منیجر کرتے ہیں اس کو گھر میں رکھیں تاکہ آپ time to time بی پی کو چھک کریں آپ اپنے ہائپر ٹینشن کو منیج کر سکتے ہیں low sodium ڈائیٹ آپ جو ڈائیٹ لیتے ہیں دیکھیں اس میں سلوڈیم کھم ہو صحیح اگر آپ روٹی اور سالن دونوں میں رہتے ہیں ایک میں کم کریں اور دوسرے میں بلکل نمک ڈالیں ہی نہ سٹریس منیجمنٹ آپ کوئی بھی پریشانی ہے صحیح اس کو آپ منیج کر لیں آپ کا سٹریس لیول کم ہوگا تو بی پی آپ کی خودی اگر آپ کی سٹریس کی وجہ سے تو ڈائیوریٹک ہے ڈائیوریٹک ڈائیوریٹک کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی باڈی میں فلیویڈ ہے اس کو ایلیمنٹ کرے گا تو آپ کا بی پی جو ہے بلڈ کا جو والیوم ہے وہ کم ہوگا اور بی پی خودی کم ہو چاہی بیٹا بلوکر ہیں انٹی ہائیپر ہائیپرٹنسیو ڈرگ ہے ویزو ڈائیلیٹر ویزو ڈائیلیٹر وہ ایجنٹ ہے جو آپ کی ویزو ہے اس کو ڈائیلیٹ کرے گا تو اس سے آپ کی آٹھ ہے اس میں بلڈ جو ہے اس کا فلو ہوگا اور نکس جو ہے وہ کلشم چینل بلوکر ہیں یہ بھی انٹی کی یوز کرنا پڑے گا اگر آپ کی سیل کی جو ہے تب بلڈ پریشر جو ہے سٹیل وہ اگر منج نہ ہو پائے سو تینک یو سو مچ فور ویڈیو سو سٹی وید اس بیت پاک نرس ڈائیری تب تک ٹک کی آر سی یو اللہ حافظ